بیوورز کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگ اپنی دولت کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ کیا ہے ان کی فائننشل پلاننگ؟ آج کس ویڈے میں ہم جانیں گے مکیش امبانی کے ان سیکریٹس کے بارے میں جو انہیں بلینئرز بناتے ہیں مکیش امبانی جو ریلائنس انڈیسٹریز کے مالک ہیں اور ان کی ایک ایسی عادت جو بہت ہی شاکنگ ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی ریلائنس سے وہ ایک روپیہ تک نہیں لیتے آپ کو یہ جان کر کے حیران گی ہوگی کہ وہ اپنے لائف اسٹائل اپنے خرچے اور ریسنٹلی پانچ ہزار کڑوں نے انہیں امبانی کی شادی پر خرچ کیے تو وہ کہاں سے آئے؟ آج کس ویڈے میں بتانے والے یہ سیکریٹس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کر دیں چینل کو سکرائب دوستو بلینئرز کے سیکریٹ عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں مکیش امبانی کے پاس کچھ ایسے طریقے ہیں جو عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں لیکن یہ وہی طریقے ہیں جو انہیں اتنا سکسیسفل بناتے ہیں ہر سیکریٹ میں ایک چھپی ہوئی سٹریٹیجی ہے اور آخری سیکریٹ تو آپ کے ہوش اڑا دے گا سب سے پہلے اور سب سے بڑا سیکریٹ یہ ہے کہ مکیش امبانی ریلائنس انڈرسٹس سے سیلری تک نہیں لیتے یہ بات واقعی حیران کر دینے والی ہے کیونکہ دنیا کی سب سے امیر لوگ اپنی سیلری پر زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن مکیش امبانی نے دوہزار آٹھ سے اپنی سیلری کو فریز کر رکھا ہے اور کوویٹ کے ٹائم سے ہی یہ ان چیزوں میں نہیں لیتے اور تب سے اب تک ایک پیسہ بھی نہیں لیا آپ سوچ رہے ہوں گے اگر سیلری نہیں لیتے تو پھر اپنا لائف اسٹیل کیسے مینٹین کرتے ہیں دوستو یہ ہے اصلی سیکریٹ مکیش امبانی اپنے خرچے لائف اسٹیل اور فیملی کے لیے جو بھی پیسہ یوز کرتے ہیں وہ صرف ان کی انویسمنٹ اور کمپنی کے ڈائیویڈنس سے آتا ہے ریلائنس سے سیلری تو دور کی بات ہے انہوں نے اپنی زندگی کے پرسنل خرچے بھی کمپنی سے کبھی نہیں لیے یہ ایک ایسی سٹریٹیجی ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے اگلے سیکریٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے ڈائیویڈسی فیکیشن مکیش امبانی نے اپنی دولت کو صرف ایک ہی سیکٹر میں انویس نہیں کیا بلکہ ملٹیپل سیکٹر میں ڈائیویڈسی فیکیشن کیا ہے انہوں نے آئل گیس سے اپنا بزنس شروع کیا لیکن پھر ٹیلیکوم ریٹیل اور ایونٹ ٹیکنولوجی جیسے ڈیفرنٹ سیکٹر میں اپنا حصہ ڈالا ہے یہ ڈائیویڈسی فیکیشن ہی ان کا میجر سیکسس فیکٹر ہے مکیش امبانی نے اپنی ویلت کو صرف ایک جگہ پہ لوک نہیں کیا بلکہ جب کسی سیکٹر میں پرابلم آتی ہیں تو دوسرے سیکٹر سے ان کو پروفٹس ہوتے ہیں جو انہیں فائننشیلی اسٹیبل رکھتا ہے یہ ایک ایسی سٹیٹیجی ہے جو مکیش امبانی کو واقعی بلینئر سے الگ بناتی ہے تیسرے سیکٹر کی بات کریں تو وہ ہے سمارٹ اور پاورفول نیٹ فرکنگ مکیش امبانی نے ہمیشہ انفلینشل لوگ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرانگ رکھا بزنس دنیا میں نیٹ فرکنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کبھی بھی نئے اپورٹنیٹیز سے دور نہیں ہونے دیتی مکیش امبانی نے اس سکل کا بہت ہی اچھا یوز کیا جس سے انہوں نے نئے بزنس اپورٹنیٹی ملتی ہیں وہ اپنی کمپنی کے لیے بیس ڈیل فائنلائز کرتے ہیں یہ نیٹ فرکنگ انہیں میجر ڈیسیجن لینے میں مدد دیتی ہیں جو ان کے کمپیٹیشن کے لیے مشکل ہوتا ہے دوستو یہ ہے وہ سٹرانگ جو بلینئرز کو واقعی باقی لوگوں سے الگ بناتی ہے اب چلتے ہیں چوتھے سیکریٹ کی طرف جو ہے انویشن اور اس کی رکس چیکنگ مکیش امبانی ہمیشہ ہی نئے آئیڈیاز اور ٹیکنولوجیز میں انویسٹ کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں ریلائنز جو کا لاؤنج اس کا سب سے بڑی اگزیمپل ہے جب جیو مارکٹ میں آیا تو بہت سے لوگوں نے اس سے رسکی انویسمنٹ کہا لیکن مکیش امبانی نے اپنی سٹیٹیجی پہ بھروسہ رکھا اور آج جیو کے سکسس نے پورا ٹیلیکوم انڈرسٹری کے سینریو بدل دیا ہے یہ ہے ان کا انویشن اور رکس چیکنگ کا جذبہ جو انہیں سیکسیسفل بناتا ہے وہ ہمیشہ نئے اپورسنیٹی کے لیے اپن رہتے ہیں اور رکس چیکنگ کیپیبلیٹی ان کو مارکٹ میں لیڈ دلاتی ہے اور آخری سیکریٹ کی بات کریں تو وہ واقعی شاکنگ ہے یہ ہے مکیش امبانی کے اپنے پرسنل ایکسپینسز جو کہ بہت کیرفلی مینج ہوتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کے سب سے امیر لوگ اپنی لائف کو کیسے مینج کرتے ہیں اور کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں لیکن سج یہ ہے کہ مکیش امبانی نے اپنے لائف اسٹیل کو ہمیشہ سے ہی کنٹرول رکھا ہے ان کے گھر کا خرچہ لائف اسٹیل اور آردر پرسنل ایکسپینسز ان کی کمپنی کی ڈائیوڈین اور انویسمنٹ سے پورے ہوتے ہیں وہ ریلائنس سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے اپنی پرسنل لائف کے لیے یہ ان کی سمپلیسٹی اور ڈسپلین فائنینشل پلاننگ کا ایک اور پروف ہے دوستو یہ مکیش امبانی کے وہ ٹاپ سیکریٹس ہیں جو انہیں بلینئر بناتے ہیں سیکریٹ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیسے ہم بھی اپنی لائف میں فائنینشل سکسس پاسکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو انفورمیٹ اپ لگی ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل سے جھڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب تاکہ ہر آنے والی نوٹفکیشن اپ ڈیٹ آپ تک ایزیلی بہت سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیسٹی ٹیون گوڈ بائی